اسلام علیکم سیونس Threads یا Multi-Threading جو ایک ایسا کانسپٹ ہے جو کمپیوٹر سائنس کے دیفرنٹ سبجیکٹس میں انوالو ہے فور ایجامپل ہم بات کرتے ہیں Operating System کی یا Computer Architecture and Organization کی یا پھر اگر ہم بات کریں Distributed Computing کی تو ہر ایک سبجیکٹ کے اندر یہ کانسپٹ انوالو ہے تو چلیے آئیے آج دیکھتے ہیں کہ Threads کیا ہوتے ہیں یا پھر Multi-Threading کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کی کچھ types کو پڑھیں گے اس کے models کو explore کریں گے اور سب سے آخر پہ ہم اس کے advantages اور disadvantages کی بات کریں گے تو چلیے آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ Threads کیا ہوتے ہیں Threads basically lightweight processes جو ہیں انہیں Threads کہا جاتا ہے یا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ basic unit of CPU utilization ہے یعنی کہ اگر ہم CPU کو کسی task کو دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک Thread ہی ہوگا جسے ہم CPU assign کریں گے Threads جیسے میں نے سب سے پہلے کہا کہ ایک lightweight process ہے سب سے پہلے process ایک entity ہے جسے ہم نے پہلے پڑ چکے ہیں ہم processes کو Threads basically ایک sub entity ہے ایک complete entity کی وہ complete entity کیا ہے وہ process ہے جس کے مطلق ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں تو میں نے بات کی ہے سب entity کی یعنی کہ ایک process جو ہے وہ as a hole ہے Thread اس کے اندر ہے ایک task اس process کے اندر process جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک architecture ہے جس کا سب کچھ اپنا ہوتا ہے جس طرح for example اگر ہم بات کریں Threads کی تو اس کا code segment بھی اپنا ہے اس کا data segment بھی اپنا ہے اس کے program counter بھی اپنا ہے اس کے registers بھی اپنے ہیں یعنی کہ ہر چیز اس کی اپنی ہے لیکن Threads جو ہیں یہ اس process کے اندر جو چھوٹے چھوٹے task ہوں گے انہیں Threads کہا جائے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک process کے اندر صرف ایک ہی Thread ہو یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک process جو ہے وہ ایک سے زیادہ Threads پہ مشتمل ہو اگر کسی process کا صرف ایک ہی Thread ہوگا تو ہم اسے single threaded process کہیں گے اور اگر ایک process جو ہے اس کے Threads جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں تو ہم اسے multi threaded process یا پھر multi threading کہیں گے single thread کا کوئی اتنا بہت زیادہ ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا کوئی advantage نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک process ہے اس کے اندر صرف ایک ہی Thread ہے لیکن multi process جو ہے اس کا فائدہ ہمیں نظر اس طرح سے آتا ہے کہ اگر ایک process ہے کام کرنے والا ایک کام ہے ہمارے پاس ایک task ہے ہمارے پاس ہم اس پر different processes کو involve کرنا چاہتے ہیں parallel processing کرنا چاہتے ہیں multi tasking کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر ہم کیا کریں گے اس thread اس process کے جتنے بھی threads ہوں گے ہر thread کو ایک individual processor جو ہے وہ assign کر دیں گے تو وہ کام جو ایک process جو ایک کام کرتا ہے اسے ہم نے sub tasks میں جو ہے وہ divide کیا اور ہر task کو کیا نام دیا ہے ایک thread کا اور ہر thread کو ایک single CPU ایک individual CPU جو ہے وہ assign کر دیا تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے تو یہی concept ہے threading کا یا پھر multi threading جسے کہا جاتا ہے تو ایک اور چیز میں اس کے مطلق آپ کو بتاتا جاؤں کہ threads جو ہوتے ہیں یہ کیونکہ جیسے میں نے definition میں اس کی بات اگر ہم کریں تو یہ lightweight processes ہیں تو threads جو ہیں انہیں handle کرنا آسان ہے انہیں manage کرنا آسان ہے processes کی نسبت processes جو ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ process کی ساری کے ساری چیزیں اپنی ہیں اگر for example ہم context switching کرتے ہیں ایک process ہے کسی دوسرے process تک جاتے ہیں نا تو ہمیں کافی زیادہ time involved جو ہے وہ ہوگا اس کے اندر کیونکہ ساری کے ساری context switching میں تمام registers کو data segment, code segment, program counter, instruction each and everything کو ہمیں save کرنا پڑے گا پھر ہم context switching کریں گے دوبارہ پھر جب آئیں گے تو پھر ہم انہیں registers کو انہیں تمام counters کو دوبارہ load کرنا پڑے گا لیکن threading میں ایسی بات نہیں ہے threads بالکل lightweight ہیں ان کی context switching بہت زیادہ آسان ہے اس کے بعد میں اگر بات کروں threads کی تو threads کے پاس process control block بھی نہیں ہوتا جو کہ ایک process contain کرتا ہے تو thread کے پاس کوئی بھی ایسا block نہیں ہوتا یہ simply چیزوں کو share کر رہا ہوتا ہے کہاں سے memory کے اندر سے دیکھیں process جو ہے وہ process کا door block کو استعمال کرتا ہے اپنے تمام کے تمام جو management کرنے کے لیے اپنے process کی لیکن threads میں اس طرح کا کوئی concept نہیں ہوتا یہ simply چیزوں کو share کر رہا ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ inter process communication کی طرح سے اس کی communication ہی ہو رہی ہوتی basically memory کے data کو وہ share کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کی آپس میں threads کی communication ہوا رہی ہوتی ہے یعنی کہ threads جو ہیں وہ mostly چیزوں کو share کرتے ہیں جب ایک process کے اندر ایک سے زیادہ threads آپ کے پاس ہوں گے تو وہ تمام کے تمام threads جو ایک process کے اندر ہیں وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو share کر رہے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہوں گے تو چلیے آئیے سب سے پہلے ہم اس کی formal definition کی بات کرتے ہیں تو formal definition a thread is a basic unit of cpu utilization اس کے بارے میں وہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ جو threads ہوتے ہیں یہ basic unit ہوتے ہیں cpu utilization کا اس کے بعد بات کیا ہے light bit process ہے ہم نے پہلے اس بات کو discuss کر لیا ہے اب threads کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک thread جو ہے اس کے پاس اس کی thread id ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے اس طرح سے process کی ہوتی ہے process id اس طرح سے thread id ہو گئی یا اسے tid ہم نکھ لیں گے اس کے بعد second number اس کا ایک program counter ہوتا ہے جو کہ thread کا اپنا ہوتا ہے اس کے بعد thread کے registers ہوتے ہیں thread کے پاس ایک stack ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو thread کی اپنی ہوتی ہیں جو thread خود سے contain کرتا ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ انہیں share کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک basic architecture میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں traditional process جو ہے وہ single threaded ہے اگر فار ایجامپل تو اس میں کون کونسی چیزیں ہیں اس کے پاس single threaded process ہے اس میں اس کا code ہے data section ہے اس کی files ہیں جو بھی resources وہ استعمال کر رہا ہے وہ ہیں اس کے بعد registers ہیں اس کے اور اس کا stack ہے اور اس طرح سے thread کو single thread کو جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس ایک thread ہے اب اس کے اگر برقس ہم multi threading process کی بات کریں گے ایک multi threaded process کی بات کریں تو اس میں ایک سے زیادہ threads ہمارے پاس ہوں گے اور وہ کن چیزوں کو share کر رہے ہوں گے اور کونسی چیزیں ان کی اپنی ہوں گی تو یہ ہمارے پاس ایک میں نے اس کے ایک picture بنائی ہے یہ دیکھیں اس میں یہ code section جو ہے یہ کس کا یہ shared ہے یہ تماعہ یہ تین thread ہے میرے پاس one two and three یہ تین threads ہیں میرے پاس اور تین کے تین threads ہی اسی segment کو جو ہے وہ share کر رہے ہیں یہ والا جو segment ہے اس کے اندر جس میں code section ہے اس کا data section ہے اس کا اور جو resources ہیں یا files جو بھی موجود ہیں یہ تینوں جو threads ہیں یہ ان چیزوں کو share کر رہے ہیں جبکہ یہ والی چیزیں ان کی اپنی ہیں کون کون سی registers اور stack اس کے بھی register stack اس کے بھی register اور stack اپنے اس طرح سے ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے تو یہ کس کی example ہے یہ multi threaded process جو ہے multi threading کی ایک example ہے اس کی ہم کچھ properties کی اگر بات کریں properties کی اگر بات کریں تو یہ ہے threads do not have PCB thread کا کوئی بھی process کی طرح سے PCB نہیں ہوتا process control block نہیں ہوتا یہ سمپل ہی چیزوں کو share کرتا ہے بھائی memory threads do not use inter process communication inter process communication بھی نہیں ہوتی وہ بھی وہیوشی بات ہے کہ بھئی memory کا ذریعہ سے چیزوں کو utilize کرتا ہے استعمال کرتا ہے threads can utilize parallelism by multi processor تو parallelism کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں ہم اسے obtain کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ بھئی ایک کے ایک process کے ایک سے زیادہ اگر threads ہیں تو ہم انہیں multi processes جو ہیں وہ assign کر سکتے ہیں یعنی کہ multi جو threaded ہے different threads ہیں ہر thread کو اس کا اپنا processor assign کر دیا تو اگر ایک process کو ایک cpu جو ہے وہ چار minute لگاتا ہے تو ہمارے پاس اگر 4 processes ہوں گے تو وہ ایک minute میں سارے کا سارا process جو ہے وہ complete ہو جائے گا کیونکہ چار thread تھے ہر thread کو ایک ایک cpu assign کر دیا اور ہر cpu نے ایک minute اگر لگایا تو وہ ایک minute میں ہوگا بجائے اس کے کہ وہ چار minute میں سے کھے use little resources of operating system they do not need new address space global data or program code یہ وہ چیزیں ہیں جو process contain کرتا ہے لیکن thread کے اندر یہ چیزیں involve نہیں ہوتی بہت minimum resources لیتا ہے جس طرح سے میں نے بتایا کہ context which بہت آسان ہے اور چیزوں کا وہ شیئر کرتا ہے اس کے بعد threads share its code section data section and other operating system resources with other threads of the same process یہ وہی بات ہے جو پہلے ہم نے discuss کی یہاں پہ code section data section اور resources ہیں انہیں یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تمام کے تمام یہ ساری چیزیں پروسس کے اندر ہیں یہ types of threads کی کون کون سی type ہیں تو کچھ ہوتے ہیں kernel level threads اور کچھ ہوتے ہیں ہمارے پاس user level threads kernel جس طرح سے ہمیں پہلے پتا ہے کہ core of the operating system ہوتا ہے تمام critical decisions وہ کرنل کے اندر ہوتے ہیں اور kernel level threads وہ basically kernel استعمال کرتا ہے system cars اس میں involve ہوتے ہیں اور جب کہ user level threads ہیں ان میں kernel basically involved نہیں ہوتا اسے کچھ پتا نہیں ہوتا وہ single threaded یعنی کہ ایک thread وہ زیوم کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اپس میں اگر communicate کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے چیزیں لیتے دیتے ہیں تو user level threads کا علم وہ ہے وہ اوپر لیول پہ نہیں ہوتا وہ نکھلے لیول پہ ہی ان چیزوں کو manage کر لیتا user level threads کس طرح سے kernel level threads works within the kernel of the operating system یہ operating system کے kernel کے اندر kernel level threads involved ہوتے ہیں اور یہ بیسیکلی slow کام کرتے ہیں بہت تھوڑے سے یہ اسے ہیوی ہوتے ہیں allow multiple system cards اس میں involved ہوتی ہیں اس کے بعد kernel level threads allow the scheduler to decide the time of the process to be executed تو یہ point میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں اس طرح سے کہ اگر کوئی process multi threaded ہے تو اسے یہ scheduler یہ زیادہ time دے گا کیونکہ وہ multithreaded ہے اگر اس میں زیادہ threads ہیں تو اسے زیادہ time دیا جائے گا اگر اس کے اندر کم threads ہیں تو یہ kernel level threads ہیں یہ decide کر سکتے ہیں کہ بھئی کیونکہ اسے سارے کا internal architecture کا علم ہوتا ہے تو کم threads کو کم time assign کرے گا اس طرح سے user level threads اور کار operating system کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یہ interrupt نہیں بھیجتے ہیں یہ system girls کا استعمال نہیں کرتے یا operating system کو یہ ستاتے نہیں ہیں basically kernel manages these threads as single thread and do not interfere in user level threads تو user level threads پہ یہ بالکل بھی involvement جو ہے یہ اوپر والے level پہ نہیں کرتے یہ نیچے level پہ تمام چیزیں آپ اس میں decide کر لیتے ہیں کون سے user level threads اور یہ basically fast ہوتے ہیں کسے kernel level threads سے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں different models of threads ہمارے پاس 3 قسم کے multi threading models ہیں 1 to one model اور 3 many to many model تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں میں کیا دیکھیں سب سے one میں one kernel ہوگا ہمارے پاس اور one ہی کون سا ہوگا user thread ہوگا اس کے بعد اگر many to many کی بات کریں تو many جو ہیں user threads ہیں اور many ہی ہمارے پاس اتنے kernel ہو سکتے ہیں یا اس سے کچھ کم ہو سکتے ہیں kernel threads یعنی many user threads ہیں اور many kernel threads ہیں تو چلی آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں many to one thread کی many user threads but one kernel thread جس طرح میں بات کی ہے کہ اس میں ہمارے پاس single kernel threads ہیں کون سے ہیں user threads ہیں اور یہ سارے کس سے انٹریکٹ کروے ہیں ایک kernel thread سے یہ کون سے user threads ہے ہمارے پاس اور کون ایک تک یہ والا اپنی interaction ختم نہیں کر لیتا اپنا task رہا پرفارم نہیں کر لیتا تب تک یہ والے CPU یا user threads wait کریں گے اس کا مطلب ہے کہ multi processing many to one way جہاں پہ many ہمارے پاس user threads ہوں single ہمارے پاس kernel thread ہو where multi processing nrv 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 point ہے ہمارے پاس اس کی جو ہیں یہ different جو types ہیں green threads اس کی example ہے solaris جو ہے gnu یہ many to one threads کی example ہیں تو اس کے بعد نیکس thread ہمارے پاس ہے وہ one to one thread one to one thread کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر user thread ہے ہمارے پاس اسے کیا ہے ایک thread ہے تو جتنے user ہوں گے threads اتنے ہی definitely kernel threads ہوں گے یہ basically load پڑے گا ہمارے system کے اوپر اس کی performance definitely effect ہوگی کیونکہ جتنے user threads ہمیں involved جو ہیں وہ create ہوں گے اتنے ہی kernel threads بھی جو ہے وہ create کرنے پڑیں گے involve ساتھ کر رہا تو دوسرا اسی وقت میں دوسرے کرنوں کے ساتھ کر سکتا ہے اور تیسرا اسی وقت میں تیسرے کرنوں کے ساتھ کر سکتا ہے مٹی یہ ہمارے پاس جو many to one thread تھا اس کی ایک disadvantage یہ بھی تھا کہ اگر ایک kernel جو user process ہے جو user thread ہے ہمارے پاس کیونکہ وہ single kernel کے ساتھ interact کر دیں ہوں گے اگر user thread بیچ میں بلوک کر لیتا ہے تو باقی بھی بھی threads ہیں وہ بھی بلوک ہو جائیں گے یہ اس کا disadvantage تھا لیکن یہاں پہ کیونکہ one to one ہے اس لیے اگر ایک user thread بلوک ہو جاتا ہمارے باقی دو جو ہوں گے ہمارے پاس threads اس میں involved نہیں ہوں گے اس کے بعد ہم اس دیکھ ہمارے پاس ہمارے پاس many to many threads many to many threads جو ہیں اس کا structure کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کھا ہوں گے Kernel Threads ہوں گے یہ پوائنٹ ہمارے پاس کھنیل Threads ہیں یعنی کھنی کھنی Threads ہیں اور Many User Threads ہیں تو اس architecture میں یا دیکھیں یہ تمام بھی اس جگہ سے انٹریکٹ کر رہے ہوں گے یعنی کہ اگر ایک بیچ میں بلوک بھی ہو جاتا ہے تو دوسرا User کسی اور Kernel کو استعمال کر سکتا ہے اگر یہ Kernel بلوک ہو گیا یہ User اس Kernel کو استعمال کر سکتا ہے تو اس طرح سے اس میں بھی سسٹم جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں ہوتی سوری اور منی ہی کنیل سسٹم ہوں گے اس کے پوائنٹس کے ہیں دیفینیٹی ملٹی پروسیسنگ اس میں ہو سکتی ہے اگر ایک بلوک بھی ہو جاتا تو باقی اسے پرفارم کر سکتے ہیں تو لیکن یہ بھی تھوڑا سا آور ہے جو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک تھریڈ جو ہے وہ ہر وقت آویلیبل ہوگا جس طرح سے ہم نے یہاں پہ بات کی ہے کہ اگر ایک جو تھریڈ ہمارے پاس بلوک بھی ہو جاتا ہے تو باقی جو تھریڈ ہیں وہ کسی اور کارنل تھریڈ کو یا کوئی ایک کام کسی اور یوزر تھریڈ کو جو ہے وہ سیند کی جا سکتا ہے تو ریسپونسی بہت زیادہ ہوگی ہر وقت آویلیبلیٹی ہوگی کام جو رکے گا نہیں وہ سموتلی چلتا رہے گا اس کے بعد ریسورس شیئرنگ ہے کیونکہ اس میں ہمارا کوڈ ڈیٹا اور فائلز جنہیں ریسورس بنانا پڑتا ہے اس کے لیے تو ایک بڑا کمپلیکٹی کمپلیکس اور ٹائم کنزومنگ جو کام ہوتا ہے تو ایک 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 جو تھریڈز ہوتے ہیں کیونکہ یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے انہیں بنانے سے ملٹی ٹاسکنگ ہم پرفارم کر لیتے ہیں وہ ہی کام اگر ہمیں اس کے بعد ہم ملٹی پروسیسنگ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب ایک ہمارے پاس تھریڈ ہے ہمارے پاس ایک پروسیس ہے اس میں جب ملٹی تھریڈز ہوں گے ہر تھریڈ کو ایک سیپریٹ پروسیسر کیا جا سکتا ہے تو اس سے ملٹی پروسیسنگ یا ملٹی ٹاسکنگ کی جا سکتی امید ہے کہ ملٹی تھریڈنگ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اسے اچھی طرح سے انڈرسٹیند کیا ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کسی اور ٹاپک میں بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ